وست انڈین بلے باز کیرن پلوٹ پی ایسل چھوڑ کر امبانی صاحب کے شادی کی بلکہ پری ویڈنگ ایونٹ کے اوپر گئے ہیں اور پاکستان میں کافی مویلہ مجھ رکھا ہے کہ پاکستان سوپر لگی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے اور خاص کر جس ٹیم کی طرف سے وہ کھیل رہے ہیں اس ٹیم کو دراصل اب ان کے ضرورت ہے کیونکہ اب تک کلاسک کنگ کی طرف سے سب سے زیادہ جو اچھی بلے بازی جنہوں نے کی ہے وہ کیرن پلوٹ ہیں اور کراسک کنگ کی اگر پوزیشن دیکھیں تو پانچ میچز کھیلنے کے بعد وہ پی ایسل پوائنٹ ٹیبل کے اوپر دوسرے نمبر پر ہے نیچے سے دراصل پانچے نمبر پر ہے اور صاف ہے کہ وہ ایک ادا میچ ہارے تو پلی اوپ سے آؤٹ ہو جائیں گے اور ان کو پلی اوپ میں رہنے کے لیے سارے میچز جتنا بہت ضروری ہیں اور ایسے میں اگر کیرن پلوٹ پی ایسل چھوڑ کر انڈیا چلے جائیں گے ایک پری ویڈنگ ایونٹ کو اٹینڈ کرنے تو یہ ان کی نون سیریسنس ہے یہ سب باتیں جو ہمیں ابھی تک کی یہ پاکستان میں ڈسکس ہو رہی ہیں اور اس میں ریالیٹی کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویلوگ میں بتاؤں گا اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا نہیں ہے کہ پی ایسل کے ہوتے کوئی غیر ملکی کھلاری یا کوچ چھوڑ کے میڈوے میں اور چلا جائے اس سے پہلے انڈی فلور جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے ملتان سلطان کے کوچ تھے اور وہ آئی پی ایل میں آکشن پہ چلے گئے تھے جب ان کو اپنے ٹیم کے لئے اکھلاری منتخب کرنے تھے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد پی ایسل میں کافی سکت ایکشن لیا کہ یہ کیا بات ہوئی توہین ہے ہماری اور سیم اب یہ پاکستان کے سوشل میڈے پہ چل رہا ہے کہ یہ ہماری توہین ہے کہ کیرن پلوڈ جو ہیں وہ پی ایسل چھوڑ کے چلے گئے ہیں اب ریالٹی یہ ہے کہ کیرن پلوڈ جب پی ایسل کے لئے آئے تھے تو اس سے پہلے ہی ان کا جو کانٹریکٹ تھا کراچی کنگ کے ساتھ یہ پہلے سے تیہ تھا یہ ایسا نہیں ہے کہ امبانی سامنے اب رات کو فون کر دیا پولارڈ صاحب تسیلتی ہوتے آدو انہ کے مونے بھی شادی ہے ایسا نہیں ہوتا یہ سب کچھ پہلے سے تیہ تھا اور پولارڈ نے کراچی کنگ انتظامنے کو بتا رکھا تھا کہ میں ایک میچ میس کروں گا ان کا سنڈے کا میچ میس ہوگا اور منڈے کو وہ ڈائریکٹ ٹرابل پلنی پہنچیں گے جہاں پر کراچی کنگ جو ہے وہ اپنے بکے میچز کھیلیں گے یہ جب پی ایسل شروع نہیں ہوا تھا یہ تب کی بات ہے یہ سب میں آپ کو ڈیٹیل سے وچھلی بتا رہا ہوں کہ آپ یوں بیلہ مت مچائیں اس چیز کو لے کے فورن کرکٹرز ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے اور آپ پی ایسل آپ کو بہت عزیز ہوگی ان کو اپنی کمیٹمنٹ عزیز ہوتی ہے جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی آخر ان کو وہاں سے بھی تو پیسے ملنے ہیں شاید پی ایسل پورے مہینے کھیلنے سے زیادہ پیسے ان کو دو دن وہاں رہنے بھی ملنے ہیں کیونکہ مانی صاحب کے بیٹے کی شادی ہے بھائی اور وہاں پہ گیس کون کون آ رہے ہیں آپ اندازہ کر لیں یہ پولارٹو وہاں کسی خاتے میں نہیں ہوں گے جتے بڑے گیس وہاں پہ آ رہے ہیں بل گیٹس وہاں پہ ہیں ریانہ جو سب سے مہنگی ترین مزیشن ہے فی میل وہ وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہیں ایم ایس دھونی وہاں پہ ہیں مارک زکر برگ وہاں پہ پہ پہنچ رہی ہیں اور ٹرمک صاحب کی بیٹی وہاں پہ پہنچ رہی ہے آپ رہو رہے ہیں کہ یہاں پہ پولارٹ صاحب کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ پولارٹ بلکل چھوڑی چیزہ وہاں پہ کاؤنٹ بھی نہیں ہونی ہے لیکن چونکہ وہ ایک کرکٹر ہیں بڑے کرکٹر ہیں اور باقی سب اتنے بڑے بڑے نام آ رہے ہیں تو پولارٹ صاحب کو بلایا سچنٹی روڑ کر وہاں پہ ہیں وہاں پہ امیتہ بچن شارو خان ربیر سنگھ رمبیر کو پول یہ تو خیر میں نے کل ہی بتایا تھا یہ وہاں پہ ایسے ناچیں گے جیسے شادی پہ قزن ناچتے ہیں لیکن فیل وقت وہ تین دن کا ایونٹ ہے جو شروع ہو چکا ہوا ہے اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ سفاری مطلب آکٹل سے شروع ہوگا جو ایونٹ جو تین روزہ ہے اور اس میں سفاری وارک ہوگی سب کو بولا گیا کہ آپ نے سوپٹ شوز پہن کے آنے کیونکہ آپ کو لمبی وارک کرنے پڑے گی یہ ایونٹ کا میں تھوڑا ساپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے اوپر پچیس سو مختلف ڈیشیز پک رہی ہیں اس ایونٹ کے لیے اور پینسٹ شیف جو غیر ملکی شیف ہیں ان کو لائیا گیا ہے یہ میں آپ کو چیزا چیزا چیز بتا رہا ہوں اور ریانہ جن کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ فیمل میزیشن ہے وہ ایک ایونٹ کا چانے کا 1.5 ملین ڈالر لیتے ہیں 68 کروڑ انڈین روپیز بنتے ہیں لگ بھگ مگر امبانی صاحب کے بیٹے کی شادی ہے ادھر کچھ زیادہ ہی ملے گا ان کو تو اتنا کچھ ہو رہا ہے تو بھئی اگر بولار چلے گیا تو اتنا کچھ مسئلہ نہیں ہے اور یہ اس کے کمیٹمنٹ تھی اور اس پر کراچی کنگ کوئی ایکشن نہیں لینے والی کیونکہ یہ کمیٹمنٹ پہلے ہو چکی ہے دونوں کے بیچ جب ایگریمنٹ ہوا تھا تو ایک دن کا گیپ ہے منڈے کو آ دیں گے یعنی سنڈے والے میں جو بلطان سلطان کے کلاب کراچی کنگ نے کھیلنا ہے اس کے لئے وہ اویلیبل نہیں ہوں گے منڈے کو ڈائریکٹ پہنچیں گے وہ رویل پرنڈی میں اور وہاں جو نیکس مائچز ہیں بکیا وہ کھیل پائیں گے تو یہ دوستو دراصل پورے کا پورا جو حقیقت ہے وہ یہ ہے آپ کی اس پر کہہ رہا ہے اپنی رویل پرنڈی سوٹ میں ضرورت آئے گا میرے تر سے اب تک کے لئے نہ ہی چاہتے دیجئے اللہ حافظ